موسیقی حضرات اقرامی مومنین اقرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی گفت ہو ماہ رمضان کی تیز تاریخ ہے آج کی گفت ہو انشاءاللہ عید الفطر کے فضلت کے سلسلے میں ہوگی عید الفطر کیا ہے عید الفطر کے سلسلے میں بیان ہوا ہے کہ مسلمان رنگہ مبارک کے مہینے کے بعد ایک مذہبے خوشی کا تیوہار مناتے ہیں جسے عید الفطر کہا جاتا ہے اور یہ یکم شوکال مقرم کے مغرب کو منایا جاتا ہے عزیزو عید الفطر عالم اسلام کا ایک مذہبی تیوہار ہے جو کہ ماہ رمضان مبارک کے اقتطام کی نشاندہی کرتا ہے اور ہر سال بڑے دھوم دھام سے یکم شووال کو منایا جاتا ہے عید یعنی عربی زبان کا لفظ ہے عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوشی جشن پرہت اور چہل پہل کے ہیں جبکہ فطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں عید اور فطر کے دن روزوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اس روز خودبند عالم اپنے بندوں کو روزہ اور عبادت ماہ رمضان کا سواب عطا فرماتا ہے جیزا کے فضلیت عید الفطر کے سلسلے میں گھتو ہونا ہے وہی خوشی کے سلسلے میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو خودبند عالم ان بندوں سے اپنے فرشتوں پر فقرم واحد کرتے ہوئے فرماتا ہے اے میرے آسمان کے رہنے والی مخلوق اے میرے فرشتوں بتاؤ کہ اس مجدور کی عجرت کیا ہوتی ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو تو فرشتے ارز کرتے ہیں کہ الہی اس کی عجرت یہ ہے کہ اسے پورا پورا عجر دیا جائے تو خودبند عالم اشارت فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں میرے بندوں نے میرا وہ فریضہ پورا کر دیا ہے جو ان پر فرض تھا پھر وہ دعا میں دست طلب بلند کرتے ہیں تو خودبند عالم اشارت فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اپنے جمال اپنی بلندی کی قسم ہے کہ میں ان کی دعا ان کی دعاو کو قبول کروں گا اور فرماتا ہے کہ اے دعا مانگنے والو لوڑ جاؤ میں نے تمہیں پخش دیا ہے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے اور اسی طرح بندہ اپنے پرورتگار کے قریب ہو جاتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی صدقے میں جب ہی دعا کی جاتی ہے تو دعا قبولیت تک پہنچتی ہے تو قبول ہونے کے بعد ہم کو اس کا عجر ملتا ہے اس کا انعام ملتا ہے اور وہ جیسے کہ ماہ رمضان میں انسان پورا روزہ یعنی پورے ماہ کے روزے رکھنے کے بعد جب آخری اس میں آتا ہے تو اللہ عید کے انعام کے سلسلے میں عید میں کی توفہ کے سلسلے میں اس کو عید الفطر منانے کی توفیق عطا فرماتا ہے خدا سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو اس حالات میں کہ جو چل رہے ہیں کہ گھر پہ ہی عبادت کی جا رہی ہے تو ہم حضرات بھی گھر پہ ہی عبادت کریں اور آپ حضرات جب گھر پہ عبادت کریں گے تو اپنے گھر کو ہی مسلح عبادت بنائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں خدا مندالہ ہم سب کو عید کی مبارک بات پیش کرتے ہیں خدا مندالہ ہم سب کو اس کا عجر عطا فرمائے اور اہل پیتر السلام کی وجہ سے ان کی صدقے میں ہماری دعا قبول فرمائے اور ہم آخری امام ہماری آخری امام امام سمانہ عجل اللہ تعالی شریف کی زہور میں تعجیل برمائے اللہم سلی اللہ محمد و آل محمد عجل و رجل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ